پیری مریدی بلکل ٹھیک ہے لیکن شرط ہی ہے کہ پیر بھی ٹھیک ہو مرید بھی ٹھیک ہو مرید بھی کالبار کے لیے بیت ہونا چاہے اور پیر نے بھی دکان کھولی ہوئی ہے تو پھر دونوں کا کالبار ہی ہو گیا پیری مریدی تو نہ ہوئی ہے پیری مریدی تو دفعی اس اللہ کے لیے کہ میرے اندر جو گناہ ہیں جو والتیاں ہیں جو خامیاں ہیں وہ دور کی جائیں لیکن ایک دفعہ ہوا کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ حیال ہے اتنے بڑے عالم تھے کہ اپنے وقت کے علماء ان کو ثانی ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بھی اللہ نے ہمیں یہ دوسرا معابو حنیفہ دیا حضرت حاجی امداد اللہ عزبیت تھے تو حضرت حاجی صاحب نے سوچا کہ میں دیکھوں کہ گنگوہی کے اندر ابھی تک وہ علم کا جو ہوتا ہے دیکھیں نا علم والی چیزیں ساری اونچی ہیں علم عقل سے ہوتا ہے عقل اوپر ہے نا ناک سے بلوم ہوگا خوشبوخ وہ بھی اوپر ہے آنکھوں سے بلوم ہوگا وہ بھی اوپر ہے یہ گندگی تو نیچے ہے نا پیٹ سے علم ویسے ہی اونچا ہوتا ہے خدا کی شاہ میں تو وہ انہیں کہا دیکھیں اس میں ابھی تک کوئی علم والی عقل ہے یا اس نے مٹا دیا اپنے آپ کو تو جب ناشتہ لگا نا تو حضرت نے رسول دستر خان میں نہیں بیٹھے وہ ہی بیٹھ جائے وہ ہی بیٹھ جائے وہ ہی بیٹھ جائے اب ان کو نا دستر خان پہ بھی نہیں بیٹھنے دیا پلیٹ بھی نہیں دی روٹی پہ رکھ کے ساراں تھوڑا سا کھا پکڑا تو بھئی کھائے اب بظاہر کتنی بڑی توہین ہے کہ سارے آدمی دستر خان پہ بیٹھنے ہیں پلیٹو میں کھا رہے حضرت کو روٹی پیرا کے پکڑا دی اور کہا ہوئی ہوئی بیٹھے رو حضرت نے لے دی اکھاتے رہا رہا تھا اور حضرت چہرے کو دیکھتے رہ کے چہرے کا رنگ بدلتا ہے اس کا کہ نہیں بدلتا حضرت کو کوئی فرق نہ پڑا تو حضرت صاحب نے اٹھ کے بات چاہ چکا فرمائے کر گو ہی میں امتحان لے رہا مجھے ماس کر دیا میں نے کہا حضرت آپ جہاں حکم کر رہی ہے تو آپ نے یہاں کہا مجھے جوتی میں کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ جائے یہی بدلتوں میں کام ہوتا تھا پیر کا کہ محید کا باقیادہ صفائی کرتے ہیں جہاں رگڑائی دروہ تو رگڑائی کرے جہاں رندہ لگا نہ ہو رندہ لگائے جہاں مار دے نہیں ہوت مار دے اب تو کھانے پینے والی میری مریدی ہے پی مرید پیسے والا ہو تو سارے انتظامات ہوتے ہیں دوپہر ہو دوہر ہو پیرسا اٹھ کے گلے لگاتے ہیں گھر بولاتے ہیں غریب ہو کاؤس ہو یاد حضرت جب باہر آئیں گے ملنے نہ کیا ہر وقت آ جاتے آرامی ہی کر دیں دیتے سمجھ لو یہ پیر شیو نہیں ہے